اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بائیک ریپیرنگ یوٹیوب چینل بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کے آئیں نئی ویڈیو جس میں ہم آپ کو ون ٹو فیو کی لیکنگ کا مسئلہ بتائیں گے کہ اس کی سیلیں بار بار لیک کیوں ہوتی ہیں اور کیسے ڈلتی ہیں تو انشاءاللہ آج آپ کو بہت زبردست طریقہ ہم سمجھائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے یہ کی درخواست ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر ویڈیو ضرور کیا کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیا کریں تو چلتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو دوستو ایک تو اس کا یہ اوپر والا جو میٹ آپ کور کا چلہ ہے وہ لیک ہے اس کے بعد یہ جو ہے میں نے اس کی روکر کا پین کا چلہ یہ اکثر دوست جب لیک ہوتے ہیں تو سب کے لئے یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے ہیڈ سلنڈر کھول کے اس کا رنگ نیا ڈالتے ہیں تو آج انشاءاللہ میں بغیر ہیڈ سلنڈر کھولے آپ کو اس کا رنگ ڈالنے کا طریقہ دکھاؤں گا تو بہت سیمپل سا طریقہ ہے ماشاءاللہ مزہ آئے گا تو آپ نے ویڈیو بلکل سکپ نہیں کرنی کیونکہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی ویڈیو پلیس سکپ نہیں کرنی بلکل چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم نے یہ بولڈ کھولنا اس کا یہ بولڈ کھولنے کے بعد تو دوستو سب کا بہت زیادہ شکریہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرنے ہیں دوست اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اور بھی لگائی ہے جس میں میں نے بغیر میگنٹ کے بائیک سٹارٹ کی ہے جو آج کل بہت بڑا چیلنگ بنا ہوا سب سے پہلے یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو لگائی ہے اور سب اب اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے روکر پن یہ کھل گئی ہے تو دوستو ہم نے میگنٹ کور اس کا کھول دیا ہے تو اب ہم اس کی پن باہر نکالیں گے بہت سمپل سا طریقہ ہے تو آپ نے یہ سب پیچکس یا کوئی چیز لے لیں نہیں پتلی بلکل نا تو اس کو ہلانا تھوڑا سا ہلاتے جائیں گے اور یہ باہر آتا جائے دوستو تھوڑی محنت اس پہ کرنی پڑتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہیڈ سلنڈر مکمل کھول کے ایک چیز نکلتی اور ایک چیز ایسے ہی نکالنی اس پہ تھوڑا محنت ہوگی پیچکسہ ہم نے بریق لے لینا چھوٹا یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری پن باہر آنا شروع ہوگی تو دوستو کوشش یہ کرنی ہے اس کو سب کو پوری طرح باہر نہیں نکالنا ساری پن نکالیں گے تو اندر مسئلہ بنے گا کیونکہ اس کے پیچھے ایک واشر بھی ہوتی پتلک اس کو بھی ہم نے کور رکھنا ہے تو دوستو یہ ہمارا پن جو ہے باہر آ چکی ہے اللہ کے حکم سے کہ ادھر پیچکس سے ٹکر دے گے ادھر ہم اس کا چھلہ جو ہے وہ توڑ لیں گے بلکہ باہر آگے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ رہی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ ہو تو ڈسکریپشن میں میرا نمبر مجود ہے ورس اپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت اتیاز سے دوستو اس کو نکالنا ہے تاکہ یہ دوستو اس کا رنگ ہم نے باہر نکال لیا جو پہلے والا رنگ تھا تو اب ہم اس میں نیو رنگ اسٹرال کرتے ہیں دوستو طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو اس کو چھلہ بولتے ہیں یہ ہم یہ ایرانی یوز کرتے ہیں ان کا ریزلٹ انشاءاللہ بہت پیارا ہے اور تقریبا جینین کے ساتھ ٹکر میں چلتے ہیں ہیڈ پروف ہوتے ہیں ایک اس میں کوپی آتی یہ بالکل اوریجنل ہے تو ہم یہ اس کے رنگ استعمال کرتے ہیں تو یہ چھلے ہوتے ہیں یعنی کہ چھلے ہوتے ہیں اس کے اندر تو یہ رنگ ہم اس میں اسٹرال کریں گے انشاءاللہ یہ رنگ بہت اچھی کوئلٹی کا ملیکنگ کرے گا اور تو اس کو ہم نے چوٹ مار کے نہیں لگا اس کو تھوڑا گمہ گمہ کے انٹر کرنا تاکہ جو ہم نے چھلہ لگا ہے وہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں دوستہ ہمارا یہ لگ چکا ہے تو یہ ہمارے کسٹمر جو ہیں انہوں نے بہت مکینکو سے چیک کرا ہے اور جس کے پاس بھی جاتے تھے دو تین دفعہ انہوں نے پہلے بھی یہ رنگ ڈالوائے ہیں جو چھلے ہیں میکنٹ کے لیکن ان کا مسئلہ کلیر نہیں ہوا تو آگے ہمارے پاس آئے ہیں انشاءاللہ ان کو بلکل ہوکے کر کے دیں گے یہ آپ خود بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو یہ ہمارے میکینک بھائیں ہیں جو ون ٹو فیو سی جی کا کام کرتے ہیں یا جن کو نہیں پتا ان کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا تو کینڈی دوستو ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے آپ نے اپنے بھائی کو سپورٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ اسی طرح میں آپ کے لئے ویڈیو بناتا رہوں گا تو اب ہم اس کے میگنٹ کے چلے ڈالیں گے یہ ٹیپڈ کر کے چلے کی طرف تو میں میگنٹ باہر نکال کے آپ سے کرتا ہوں تو دوستو ہم لوگ نے اس کا میگنٹ کوئل پریٹ کھول لی ہے تو سارا کھولا ہے تو یار یہ ہم نے جب کھولا ہے تو یہ دیکھیں دوستو اس کی یہ پن بھی اندر سے ڈیلی ہے تو ہم اس کو جو ہے ٹیڈ کریں گے انشاءاللہ بڑے طریقے سے جو دوست ہمارے ہیں وہ بہت سارے بوش بھی لگوا دیتے ہیں اوور سائز کی پن بھی ڈال دیتے ہیں لیکن اس میں اتنا سائز زیادہ ڈیلہ نہیں ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی طریقے سمجھاؤں گا تو ابھی ہم اس کو تھوڑا واش کر لیں واش کرنے کے بعد نقش تپ میں آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو ہمارا واش کا کام ہو گیا مکمل تو اب ہم یعنی کہ اس کا فٹنگ کا کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی پن تھی اندر لوز تو جس کی وجہ سے ویبریشن مار رہی تھی گاڑی کا ساؤن بھی تھوڑا خراب تھا اب ہم اس پہ تھوڑا سا دھاگہ لگائیں گے تاکہ جو اپنا اوئل رنگ ہے جو چھلہ ہے ہمارا اس کیا جو اوپر اس کا میار جو ہے وہ پورا رہے تاکہ وہ ڈیلا جلدی نہ ہو اور ہماری گاڑی جو ہے دیر پا یعنی کہ لیکنگ نہ کرے تو یہ ہم نے لگا لی ہے یہ اس کا چھلہ ہم لگا رہے ہیں اندر تو دوستو چھلہ لگا تو لیتے کئی بھائی اس کو ایسے لگایا اور اندر ڈال دیا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیڈ بھی تھوڑی ٹیڑی ہوتی تو اس کا پیچکر ڈال کے اس طرح ہلکہ ہلکہ آپ نے اس کو گھما لینا تاکہ جو اس کی سیڈ ہیں وہ ہر طرف سے برابر ہو جائے کہیں سے الٹا نہ ہو تاکہ پھر وہ خراب جاتا ہے تو دوستو اس کو خوشک نہیں لگا نا ہم نے اس پہ تھوڑی سی ہم گریز کریں گے تاکہ جو ہمارا چھلہ ہے وہ اندر لگاتے وقت خراب نہ ہو یہ چیزوں چھوٹے چھوٹی ہوتی دوستو ان پہ بہت توجہ دیا کرے یہ تھوڑی سی ہم نے گریز لگا ہی زیادہ نہیں لگا تاکہ ہمارا چھلہ جو آرام سے لگ جائے تو اب ہم لگا رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری سیڈنگ کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہی ہے تو اس کو پلاہ سے پکڑیں گے ہلکہ ہلکہ موب کریں گے موب کرنے کے بعد یہ ہمارا بیٹھ گیا دیکھیں دوستو ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے بیٹھا ہے اور پن بھی ہماری بالکل صحیح ہو گئے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو تو اس پہ نہ کوئی سیلیکون لگانے کی ضرورت ہے نہ ٹیوب لگانے کی ضرورت ہے بعض اوقات بھائیاں میجک لگا دیتے اس سے تو بہت زیادہ گریہ یہ کسی بھائی نے پہلے اس کا چھلہ نیو نہیں ڈالا اوپر میجک لگائی تھی تو ابھی میں نے یہ نہیں کہ میجک بھی اتار دی اور اندر اس کا جو رنگ ہے چھلہ وہ نیو ڈال دیا تو ہم اس کی سیل ڈالیں گے سیل جو ہے بہت سیمپل سا طریقہ یہ سیل ہماری فٹ ہوگی اب اسی طرح دوستو ہم اس کو بھی گریز کریں گے دوستو یہ دیکھیں یہ جو اس کا رنگ ہے اس کا مقصد ہی ہے یہ اسی نے اوئل روکنا ہوتا ہے سمپ نے سیلیکون نے اوئل نہیں روکنا تھا تو ہم اس کو تھوڑی تھوڑی گریز کریں گے تاکہ جو ہمارا چھلہ ہے فٹنگ کے وقت خراب نہ ہو انشاءاللہ دوستو ایسا طریقہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم نے تھوڑی تھوڑی گریز کر دی اب جو ہم چھلہ بٹھائیں گے وہ خراب نہیں ہوگا تو یہ ہمارا میکنٹ فٹنگ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے دوستو تین بولڈ ہوتے ہیں آٹھ نمبر والے یہ جس دوست کو ابھی بھی سمائیں نہ ہے تو نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے میرے ویڈس اپ کا مجھ سے ضرور رابطہ کیا کریں اور کومنٹس میں بھی میں آپ کو جواب دیتا رہوں گا اگر کسی دوست کو پھر بھی کسی چیز کی سمائیں نہ ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے دوستو تو ابھی ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد اگلہ پروسیجر شروع کرتے ہیں تو نٹ ٹائٹ کرنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں پہلے ایک نٹ آمنے سامنے کے نٹ ہم نے ٹائٹ کرنے ایک کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی پلیٹ ہم نے یہ ٹائٹ کیا پھر ہم نے یہ ٹائٹ کرنا برابر سارے ایک ہی نٹ کو لگتا ٹائٹ نہیں کرنا یہ خود ہی بیٹھتا جائے گا تو نیچے جو ہم نے گریس لگائی ہے انشاءاللہ وہ گریس ہماری جو ہمارا رنگ چھلہ ہے اس کو خراب نہیں ہونے رہے تو یہ ہمارے اوائل رنگ جو ہیں چھلے ان کی فٹنگ ہوگی کمپلیٹ انشاءاللہ یہ طریقہ آپ نے کرنا ہے کبھی بھی آپ کی گاڑی کا اوائی سیل جلدی لیک نہیں ہوگی تو ملتے ہیں انگلیسٹنگ دوستو یہ اس کا ہم نے ٹاپ کور کا چھلہ نیا لگا رہے یہ اس کا پہلے والا چھلہ کسی نے چھلہ نیو ڈالا ہوا لیکن یہ ہے ہلکی کوئلڈک ہے یہ دیکھیں یہ گرم ہو کے چپک گیا جس کی ویسے سارے لیکنگ کر رہی ہے تو اب ہم دوسرا چھلہ نیو ڈال رہے ہیں تو چھلہ ڈالنے کا طریقہ دیکھ لیں دوستو انشاءاللہ گاڑی لیک دوبارہ نہیں کرے گی یہ کام آپ کروا لیں یا خود کر سکتے جو ہمارے مگینک بھائی دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ ویڈیو بہت مفید ثابت ہوگی ان کے فائدے کی ویڈیو تو انشاءاللہ دوستو میری کوشش یہ ہوتی میں جو بھی ویڈیو بناوں ایسے ٹیکنیکل طریقے سے بناوں کہ کسی ہمارے بھائی کا ٹائمز آیا نہ ہو ویسے تو یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو ہیں اس متعلق لیکن انشاءاللہ اس طرح آپ کو کسی نے بھی نہیں سمجھایا ہوگا یہ ہمارا جو اوائل رنگیں وہ فٹ ہو گیا اوائل چھلہ جو کوشش کرنی دوستو اس کو آپ نے تسلی سے چیک کر لینا دوستو یہ جو لاک ہیں یہ چھلے کے اسی لیے ہوتے ہیں کہ چھلہ جو ہے ٹیڑا نہ رہے سیدھا رہے تو آپ نے یہ صرف ان لاکوں پہ توجہ کرنی یہ لاک جو ہے ہمارے سیدھے بیٹھنے چاہیے چھلہ ایٹومیٹکلی سیدھا ہوگا امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ دیکھو یہ لاک پہ ہم نے صرف اس کو پریس کرنا ہے اور ہمارا چھلہ جو اپنی جگہ بلکل ماشاءاللہ زبردست دیٹھ گیا تو ابھی ہم اس کو کرتے ہیں سٹارڈ ہماری فینل سیٹنگ ہو چکی ہے سٹارڈ